خان صاحب کے توشا خانہ کیس کے اندر ریس سے پہلے ایک ابھی میڈیا کے اوپر ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف دینا چاہتی ہوں کہ جو کانسل آف کومن انٹریسٹ کی میٹنگ وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب کی زیر صدارت آج صبح گیارہ مجھے بلائی گئی تھی اس میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور اور کسی بھی اجنڈا جتنے اجنڈا آئیٹمز ہیں اس سی سی آئی کے اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا بلوچستان کے جو سی ایم ہیں جو سی سی آئی کے ممبر ہیں آئینی یہ فورم ہے اور وہ ان کی فلائٹ کے ڈیلے کی وجہ سے دو گھنٹے اس میں وقفہ ہوا ہے اور دھائی بجے سی سی آئی کا اجلاس دوبارہ وقفے کے بعد شروع ہوگا اور میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ یہ بہت ہی ایک حساس پلیٹ فورم ہے جس میں تمام صوبے اپنی نمائندگی رکھتے ہیں اور یہ بھی میں آئی ایکسپیکٹ کروں گی کہ جب تک سی سی آئی اپنا افیشل اعلانیا نہیں نکالتی تو ان کیونکہ ابھی ایک مس انڈسٹیننگ ہوئی کہ وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے کوئی مردم شماری پہ بات ہوئی کسی نے کہا وہ آئی اجلاس ختم ہو گیا ہے اور فیصلہ مؤخر کر دیا تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ابھی اجلاس جاری ہے دھائی وجہ اجلاس دوبارہ آہ شروع ہوگا بلوچستان کے سی ایم کی فلائٹ یہ ڈیلے کی وجہ سے یہ اجلاس میں وقفہ پرائی منسٹر نے لیا اور جس کی وجہ سے یہ ابھی آہ وقفہ جاری ہے اور دھائی وجہ اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد جتنے اجنڈا آئیٹمز ہیں اس کے اوپر جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ سی سی آئی کا اعلانیا جو ہے اس کا اعلان کرے گا آپ کا بہت شکریہ ہے اس بارے میں دوسری بات جی ابھی عمران خان صاحب جو پچھلے سوہ سال سے ڈیٹھ سال سے اپنے لگے اپنے اوپر لگے ہر الزام کا ناجواب دینا چاہتے تھے جب ان سے جواب مانگو تو وہ کبھی جوڈیشل کامپلیکس پہ حملہ کر دیتے تھے کبھی پولیس والوں کے اوپر پیٹرل بم پھینک دیتے تھے جو زمان پاک میں پولیس اریسٹ کرنے گئی تو وہاں جو منظر کشی ہوئی کہ پولیس کی گاڑیاں جلا دیں رینجز کی گاڑیاں جلا دیں پیٹرل بم پھینکے گئے گلیلوں سے بنٹوں سے ڈنڈوں سے کلیشن کوف سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا جب بھی وارنٹ لے کر جاتے تھے اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ پوری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بارہ سے تیرہ ماہ کے اوپر مشتمل ہے یہ کسی طرح بھی ہم نے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ عمران خان صاحب اپنے چار سال ساڑھے چار سال میں کرتے رہے کبھی نیپ کو استعمال کر کے کی کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کر لیتے تھے کبھی ایف آئی اے کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کرتے تھے کبھی وزیراعظم ہاؤس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو الزام کی بنیاد پر اریسٹ کرتے تھے میں ایک واضح پاکستان کی عوام کو یہ بتانا اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس کا جو ریفرنس ہے وہ عدالت میں بھیجے جانے کے بعد عدالت کے اندر ایک ٹرائل کوٹ نے ٹرائل مکمل ہونے پر جہاں عمران خان صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ جو ان پہ توشا خانہ کی اور میں اس پہ آؤں گی کہ وہ الزام کیا تھا اور اس کے اوپر جواب کیا تھے لیکن توشا خانہ کی جو چوری کا کیس تھا اس کے اوپر تمام دلائل مکمل ہوئے پورا موقع دیا گیا چودہ ماہ میں چالس سے زائد پیشیاں ہوئیں اس کیس کی جس کے اندر جواب دینے کا موقع ہوا جب اس پہ جرم آئد ہوا اس کے بعد بھی ٹرائل کے اندر جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوئے اور فورٹی میں سے جو فورٹی سے زائد جو پیشیاں ہیں اس میں صرف تین پیشیوں پر عمران خان صاحب پیش ہوئے اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے ہر لیگل پلیٹ فارم چاہے وہ سیشن کوٹ میں جج بدلنے کی بات ہو چاہے وہ ہائی کوٹ ہو چاہے وہ سپریم کوٹ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو سیشن کوٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو اور سپریم کوٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو انہوں نے ہر طرف سے یہ کوشش کی کہ کس طرح کس طرح قانون کو اسکیپ کیا جائے کس طرح قانون کو ڈیفیٹ کیا جائے کس طرح قانون کو کیس سے بھاگا جائے اپنی چوری کے جواب سے بھاگا جائے اور ہر دفعہ ہر دفعہ جب ان پہ جواب دینے کی بات آتی تھی تو وہ اوپر سے الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جو وارنٹ لے کے جاتا تھا اس پہ حملہ آور ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا تو اگر کسی کے دماغ میں یہ ابحام ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس قسم کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو چودہ پندرہ ماہ کے اندر یہ پورا انویسٹیگیشن کا پروسس مکمل ہو کر ٹرائل کا پروسس مکمل ہو کر عدالت کی ٹرائل کوٹ نے عمران خان صاحب کے اوپر جو اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے میں آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر وہ تفصیلی فیصلہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیشن کوٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے اندر کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنا جوابات دیں انہوں نے ایک ویسچنئر فل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو توشہ خانہ کی گھڑیوں کی الزام ہے چوری کا اور یہ خالی گھڑیاں نہیں ہیں پہلے تو اس بات سے میں کلیریفائی کر دوں کہ اس میں گھڑیاں ہیں اس میں ڈائیمنڈز کے سیٹ ہیں اس میں انگوٹیاں ہیں اس میں بریسلیٹس ہیں اس کے اندر ڈینر سیٹس ہیں اور پوری ایک کہانی ہے کہ کس طرح اور خالی گھڑیوں کی تو ڈیکلیریشن کا مسئلہ تھا یہ جو باقی میں نے آپ کے سامنے ڈائیمنڈ کے سیٹس رنگز اور ان کو ڈیکلیئر تک نہیں کیا گیا اور پہلے قانون کو بدلا اس کو ففٹی پرسنٹ پر کر کے اس کے بعد جب توشہ خانہ کا توفہ ملا اس کو خریدا بعد میں اس کو بہت بیچا پہلے اور بیچنے کے بعد اس کے اندر جو قیمت تھی اس کو جمع کرائی اور اس کو ڈیکلیئر بھی نہیں کیا یہ اتنی سی بات ہے اور اس کے اوپر جو تفصیلی سا فیصلہ آیا ہے اس میں it has been successfully proven جس میں عمران خان صاحب نے جواب دیئے اور انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میرا ایم ایس خرید و فروخت کرتا تھا وان نائنٹی ملین کا پوچھو تو کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کیابنٹ سے پوچھیں فورن فنڈنگ کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے آفیس بیرر سے پوچھیں معیشت کے تباہ ہونے کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میری ٹیم غلط تھی سائفر کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لفافے میں ایک خط آیا ہے امریکہ سے تو اس میں حالی پہلی چوری پکڑی گئی ہے یہ بھی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے ابھی ایک سو نوے ملین کا جواب دینے سے بھی کاثر ہیں اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا اس کے اوپر آٹھ سال گزر گئے اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد سائفر اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جب جب ان سے سوال کا جواب پوچھا گیا کیونکہ جواب نہیں تھا تو اس کو اپنی پاپلیرٹی کے ساتھ جوڑتے تھے اپنی نا اہلی کے ساتھ جوڑتے تھے اپنے یہ الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے جوڑتے تھے تو واضح رہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کی چوری ان کی کرپٹ پریکٹسز جو آج پروو ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے بعد اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کا الیکشن سے تعلق ہوتا یا کسی قسم کا کوئی ڈر خوف ہوتا یا جو وہ ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو اریسٹ کرتے رہے ان کی بیٹیوں کو ان کی بہنوں کو ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو چالیس چالیس سال کا حساب دی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور جہاں جواب دیا تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ میں نے گھڑی بیچی کوئی ریسیٹ نہیں میرے ایم ایس سے پوچھیں وہ میرے لیے خرید و فروغت کرتا تھا تو یہ جواب یہ ملا اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس میں عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو جوابات دیئے ہیں کہتے ہیں مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا تو میں ہائی کورٹ چلا گیا میں سپریم کورٹ چلا گیا کہ مجھے میرا موقف پیش چالیس سے زائد پیشیاں سوال نامہ دیا گیا اور اس سوال نامے کے دینے کے بعد جھوٹے گواہان دیئے گئے جو اصل گواہ وہ پیش ہی نہیں ہوئے اور اس کے بعد 2018 19, 19, 20 making and publishing a false statement and submitting false and incorrect declaration in material particular related to form B of the year 2021. He has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from national exchequer willfully and intentionally he cheated while providing information about gifts he obtained from توشہ خانہ his dishonesty has been established beyond doubt یہ تمام مواقع ہونے کے باوجود عمران خان صاحب توشہ خانہ کے سچوری میں اپنے جوابات جو جمع کراتے رہے وہ جھوٹ بولتے رہے جس طرح وہ 190 ملین میں جھوٹ کول رہے ہیں جیسے وہ سائفر میں جھوٹ بولتے رہے جیسے وہ foreign funding میں جھوٹ بولتے رہے اور فارم بھی کیا ہوتا ہے election commission میں آپ نے اپنے اساسوں کو فارم بی میں declare کرنا ہوتا ہے اور فارم بی اور ایک tax tax fbr کا فارم آپ نے بطور representative وہ جمع کرانا ہوتا ہے ہم بھی جمع کراتے ہیں ہر سال جمع کرانا پڑتا ہے اپنے declare کرنے کا تو جو موصوف ہیں یہ تو خالی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے جو موصوف ہیں ان کے ذرا آپ screen پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جو فارم بی ہے اور tax returns ہیں اس میں جو declaration ہے وہ اٹھارہ انیس سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس بائیس کی declaration جو ہے اس میں تین گھر declare کیے ہیں ان تین گھروں کی declaration جو ہے وہ ایک گھر تین سو کنال کا بنی گالہ میں ایک گھر آٹھ کنال کا زمان پاک میں اور ایک گھر اپنی بیوی کا تین کنال کا بنی گالہ میں ان تین گھروں کے اندر جو ایک تین سو کنال ایک آٹھ کنال اور ایک تین کنال ہے اس میں سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس کے گوشواروں میں پانچ لاکھ روپے کا furniture declare کی اور اس کے بعد ایک تولہ سونا declare نہیں ہے اس form بی اور tax reform اس کے بعد جو ایک جو اساسیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کے پورا جو furniture ہے وہ پانچ لاکھ کا اور اس کے بعد ایک تولہ سونا declare نہیں کیا ایک موٹر سائیکل تک ایک کسی چیز کا سواری کا ذکر ہی نہیں سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس میں لوگوں کے جیبوں میں تو ہاتھ تھے لیکن تین گھروں میں جو تین سو کنال آٹھ سو کنال اور تین کنال جو سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بڑی امانداری سے دو بکریاں جو بکریاں ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہر فارم میں ڈیکلیر ہوئی اس وقت نہ خانہ کعبہ کے اکس کی گھڑی ملی توفے میں گھڑیاں ملی ڈائمند سیٹس ملے بریسلٹس ملی رنگز ملی ہمیں بھی ملی تھی توشہ خانہ میں موجود ہے اور گھڑی کو بیچ خریدنے سے پہلے توشہ خانہ میں گھڑی کو بیچ دیا بیچنے کی کوئی رسید نہیں دے سکے عدالت میں پوری انویسٹیگیشن میں نہیں دے سکے کسی ٹرائل کورٹ کے ٹرائل آج عوام کو پتا چلا آج عوام کو یہ پتا چلا کہ نو می کا واقعہ کیوں ہوا تھا ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا بارہ سے پندرہ ماں بھاگتا رہا قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کامپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا پولیس وارنٹ انویسٹیگیشن کے لے کر جاتی تھی تو پیٹرل بم سے استقبال کراتی تھی انسائٹنگ وائلنس جھوٹ فریب جھوٹی سٹیٹمنٹس قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے کھاتے رہے جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ابھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سزا باقی اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا شور مچ رہے جی یہ دورایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب ریس کیا تھا یہ وہی تاریخ دورائی جا رہی ہے میں معذرت کے ساتھ یہ کیٹیگورک کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہ وزیر آزم تھے جب وزیر آزم تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم نواز شریف پر الزام لگا ان کا پینما کے اندر نام نہیں تھا کسی قسم کا نام نہیں تھا وہ جاتے پارلمنٹ میں جاتے لکھتے کہ میرا پینما میں نام ہی نہیں ہے لیکن ان پہ ایک الزام کی پرسیپشن اسی شخص نے اسی شخص نے جس پہ آج کرپٹ پریکٹس پروون بیانڈ ڈاؤٹ ہوئی ہیں یہ الزام لگاتا تھا جو اپنے کسی چیز کا جواب نہیں دے سکا ان پہ جب الزام لگا انہوں نے کیا کیا جو عمران خان کی ان کے اتصاب کی درخواست تھی سپریم کورٹ کو وہ کہ میرا اتصاب کریں میں ملک کا وزیر آزم ہو مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے میرا پورا اتصاب ہونا چاہیے اور اتصاب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بعد میں ان کے اوپر جو ایک الک کہانی یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی نواز شریف کو اور اس نے اپنا جواب دیا تھا اس نے ڈیٹ سو سے زائد پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بھکتی تھی انہوں نے چالس سال مرہوم والد کا جواب دیا تھا اور جو آپ نے ایسیٹ ریسیویبل نہیں ہوا اس کو ڈیکلیئر کیسے کریں تو بلیک لاؤ ڈکشنری کا سہارہ لے کر تین دفعہ منتخب وزیر آزم کو جیل میں ڈالا گیا تھا الیکشن لڑنے نہیں دیا تھا پارٹی کی صدارت سے اٹھایا تھا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے ایک چور آج قانون کے کٹیرے میں جو پندرہ ماہ سے بھاگ رہا تھا اگر ہم نے اس کو سیاسی طور پر گرفتار کرنا ہوتا میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں شباز شریف صاحب کے پاس وہ اختیار تھا جس کو مس یوز عمران خان کرتا رہا وہ اختیار کو طیبہ گل کی طرح وزیر آزم ہاؤس میں شباز شریف نے گرفتار کر کے عمران خان صاحب کے خلاف گوائیاں کروائیں وہ رانہ عبرار صاحب جنہوں نے توشہ خانہ یہ ان کے دور کا کیس ہے یہ الزام جو ان پر لگا تھا وہ رانہ عبرار صاحب جو جرنلس تھے انہوں نے ان کے وزیر آزم ہوتے وے لگایا تھا اس وقت اس کو اس ادارے سے نوکری سے نکال دیا اس کی زبان بندی کرنے کے لیے کیونکہ یہ چوری کی بھی تھی کتنے سارا میڈیا اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف الزام تراشی کرتا تھا ہر سیاسی مخالف کرتا تھا عمران خان صاحب بڑے اتصاب کے چیمپئن بنے ہوئے تھے لیکن نواز شریف نے خود اپنے آپ کو اتصاب کی آگے پیش کیا تو اس لیے یہ آپس میں کسی قسم کی کوئی کومنیلیٹی نہیں ہے انہوں نے جواب دیئے تھے اپنے یہاں ان سے جواب مانگو تو ریاستی اداروں پر حملہ ریاستی جو آفیسز ہیں ان کے اوپر حملہ حساس بلڈنگز کے اوپر حملہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش آپ کی گرفتاری نیشنل ایکس چیکر مس یوز آف آثورٹی اور ڈس آنسٹی بیان ڈاوٹ پہ ہوئی ہے آپ میں جواب نہیں دیئے جو جواب دیئے وہ جھوٹ بولیں اور جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور ابھی آپ پہ باقی کیسز آنے ہیں تو یہ کسی قسم کا ٹویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف نے اپنا احتساب پاکستان کی ہر عدالت سے کرایا اپنا جواب دیا اپنے مروم والد کا جواب دیا یہ اور الیکشن کے قریب عمران خان کو گرفتار کر لیا کیا پورے پاکستان کے جو چور ہوتے ہیں ان کا بھی تو ووٹ ہوتا ہے نا انہوں نے بھی تو الیکشن میں ووٹ دینا ہوتا ہے تو کیا پورے چوروں کو الیکشن سے تین مہینے پہلے گرفتاری ان کی بند ہو جاتی ہے کہ جو چور ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور باقی چوروں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کیا یہ ٹریٹمنٹ باقیوں کے سانے بھی ہوتی ہے ایک چور گرفتار ہوا ہے اس نے قومی خزانے اپنے منصب کا misuse of authority کیے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے قومی خزانے سے چوری کی ہے توشہ خانہ سے چوری کی ہے ایسٹس کو ڈیکلیر نہیں کیا اپنے بے فارمز میں mis declaration کی ہے election form میں mis declaration کی ہے تو اس کا election سے کیا تعلق ہے اس سے کسی بھی شخص کی پاپلائر وہ تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم تھا اس کو اکامے پہ اریسٹ کر کے گرفتار کر کے election لڑنے نہیں دیا اس کی صدار سے اٹھا دیا اس کا پاپلائرٹی سے اور پھر آٹی ایسٹ کو بٹھانا پڑا کیونکہ اس وقت پتا تھا عوام کو کہ یہ جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں تو election قریب ہے وہ دورائی جا رہی کیوں غلط بیانی کرتے ہیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیوں نہ جواب دے ہو ان پہ ایک کیس پروو ہو گیا جیسے پاکستان کے کسی بھی شہری کے اوپر جب جیل جاتا ہے اور یہ باقی انصاف جو انہوں نے دینا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں یہ ایک وزیر آزم اس منصب پر بیٹھ کر اس کرسی پر بیٹھ کر قومی خزانے کو لوٹ تا رہا ہے ایک سو نوے میلین کا ڈاکہ ڈالتا رہا ہے سائفر کا جو نیشنل انٹرس تھا اس کو پھر نو میے کے واقعے کو جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا بیانیاں بناتا ہے اپنی چوری کو چھپانے کیلئے فساد پر پہ کرتا ہے سازش کرتا ہے کانون کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کا موزنہ کر رہے ہیں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اتصاب کے آگے پیش کیا اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت وہ ہے وہ تو الیکشن کی خلال جو گورنمنٹ ہے وہ انتقام لے رہی ہے اور تاریخ اپنے آپ کو کون سی تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے یہ بالکل ناجائز بات ہے اور اس کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا عمران خان کو ٹرائل کوٹ نے ٹرائل کے مکمل ہونے کے بعد ان کے جوابات سننے کے بعد جھوٹے گواہان یہ بلکل مسخ مت کریں ان حقائق کو اور یہ گورنمنٹ نے آریسٹ نہیں کیا یہ گورنمنٹ نے اگر سیاسی بنیادوں پہ آریسٹ کرنے ہوتے تو اپریل دو ہزار بائیس میں آریسٹ کرتے نیاب کا قانون بھی موجود تھا ایف آئی اے کا ادارہ بھی موجود تھا وزیر آزم کے پاس ریاستی طاقت بھی موجود تھی لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ہمارا مقصد جو یہ چار سال ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں ملکی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں خارجہ پالسی کو تباہ کر کے گئے ہیں ملک کے ساتھ کھلوار گھنونا کھلوار کر کے گئے ہیں ہماری پرائیورٹی وہ تھی لیکن جس نے ملک کے خزانے سے کوئی ایک دمڑی بھی چوری کی ایک پیسہ بھی چوری کی اس کو قانون میں کٹیرے میں لانا پورے انویسٹیگیشن ہو کر ایویڈنس دے کر اس کے ریفرنس کو ہم نے کوٹ میں بھیجا تھا تو یہ مکمل ہوا ہے وہ اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اور یہ کسی قسم کی اس کا معزنہ نہیں ہونا چاہیے ہر وزیر آزم نے اپنا حساب اور اپنا پورا اعتصاب کرائے ابھی جو اسلام آباد ہائی کوٹ کا میرٹ پہ فیصلہ ہے کہ جس الزام میں مریم نواز کو اندر کیا گیا اور نواز شریف کو وہ نہ ابیٹمنٹ کا کیس بنتا ہے نہ کسی قسم کا وہ فیملی ٹرسٹ اس کے اوپر کوٹ کا فیصلہ ہے ہائی کوٹ کا ہم تو ہر عدالتوں میں تین تین چار چار سال جواب دیتے رہے ہیں دو دو دفعہ تین تین دفعہ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں اس وقت چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف آشیانہ بلا کے صاف پانی میں ریسٹ کرتے تھے کیونکہ آشیانہ میں کیس بنتا تھا صاف پانی میں کیس بنتا تھا ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کے پوری انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے جواب دیئے کوٹس نے فیصلے دیئے یہاں کی کوٹس جب اپنے فیصلے پروو نہ کر سکے ان سی اے پہنچ گئے ان کی بیٹیوں کے اوپر کیس بنا دیئے ان کے بیٹوں پر کیس بنا دیئے وہ ان سی اے پہنچ گئے وہاں سے جنرلسٹ کو را کے یہاں اگواہیاں دلواتے رہے اس کے اوپر میرٹ کے فیصلے آگئے ان سی اے نے فیصلہ دے دیا کہ نہ منی لانڈرنگ نہ کرپشن نہ مس یوز آف آتھارٹی اور تم نے جواب نہیں دینا اب جواب دیکھ جو دیئے وہ جھوٹے دیئے عدالت میں یہ فیصلہ آگیا ہے اس فیصلے کے بعد چوٹ ڈیکلیئر ہو گیا ہے اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے یہ کیسی بات ہے اس کا حکومت حکومت نے گرفتار کرنا تو کر چکی ہوتے بھی تک پہلے بھی عدالت نے وارنٹ دیا تو زمان پاک پولیس گئی جس کے سر پھاڑے جوڈشل کامپلیکس پہ حملہ کر دیا اور زیبہ جج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب عدالتوں کے اوپر حملہ کوئی اس حقیقت کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اسی لئے ڈبا ڈال کے موپے آتے تھے اسی لئے بالٹی ڈال کے موپے آتے تھے اسی لئے کنستر اور ڈسپن ڈال کے موپے آتے تھے کہ جواب نہیں تھا اس لئے یہ پلیز اس کو الیکشن سے سیاست سے اس گرفتاری کو دور رکھا جائے ایک چور ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور اس کو قانون نے گرفتار کی ہے ٹرائل کے بعد موقع دینے کے بعد اس دیفنس میں جھوٹ بولتے رہے ہیں جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کراتے رہے ہیں تو یہ قوم کو بڑا ضروری تھا حقائق بتانا اور ابھی تو جو میس دیکلیریشن نہیں کر رہی جی دیکھیں اب تو ان کے جو لوگ تھے نو می کے واقع کے بعد ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ چھوڑی چھپانے کے لیے ملک اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے حساس امارتوں پر حملہ آور ہے تنصیبات پر حملہ آور ہے لوگوں پر حملہ آور ہے ایمبلنسز جلا دیں سکول جلا دیں ہسپتال جلا دیں میٹرو جلا دیں سڑکیں جلا دیں ان کو اس کی اصلیت پتا چل گئی ہے آج زمان پاک سے آریسٹ ہوئے نا کون تھا بار چور کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے چور کو پاک پہنچ گیا پنجاب پولیس نے تاثر دیا جا رہا کہ پہلے میں پتا تھا فیصلے کا لہذا فرد کروی گرفتاری ہو گئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ آیا ان کے وکیل موجود نہیں تھے ان کے مقلہ کی غیر موجود گی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ہے وہ فائنالٹی اٹین کر چکا ہے ثابت تو سائفر بھی کیا تھا ثابت تو یہ بھی کیا ہے کہ کابینا نے فیصلہ ریا تھا ان سے پوچھ لو ایم ایس ثابت تو یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ میرے ایم ایس سے پوچھ لے ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے آتا ہے اور یہ اب جو مرضی جھوٹ بولیں ایک فیصلہ کوٹ کا آ چکا ہے یہ کسی حکومت کا کسی حکومتی عدارے کا فیصلہ نہیں ہے حکومت کے کسی عدارے نے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا یہ کوٹ کا فیصلہ ہے اس کی عمل درامت اس اور ان کو ہر قسم کی ڈیفنس پروائٹ کرنے کا چودہ بارہ چودہ ماہ یہ کیس چلا ہر قسم کی سٹیجز کو مکمل کیا گیا قانونی تقاضے مکمل کیے گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ خالد بھائی کریں پھر آپ کریں دیکھیں خالد بھائی میں نے بڑی آپ کو وضاحت سے بتایا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ہے یا ورکر ہے وہ چوری کرتا تو اس کو معافی ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کا نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے اس کا تعلق ایک چوری سے ہے جو چوری کے دیفنس میں وہ کچھ پیش نہیں کر سکے جیسے کوئی بھی چور پاکستان کا جب پیش ہوتا ہے کسی بھی عدالت میں اپنا دیفنس دینے کیلئے اگر وہ دیفنس دینے سے کاثر ہوتا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے اس میں سیاست سے اس کو بلکل الگ رکھا جائے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اگر ان کے پاس اپنے دیفنس میں اپنے جواب میں اپنے ثبوت ہوتے تو وہ عدالت میں پیش کرتے یہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بند لفافے میں کیابنٹ میں آیا تو کہ اس کو اپروف کر دے اور ہم کھول نہیں سکتے کیونکہ یہ نیشنل انٹریسٹ ہے کیونکہ اس میں شہزاد اکبر کا کمیشن تھا یہ تماشا بنایا تھا ملک کے ساتھ ملکی کابینہ کے ساتھ ملک قانون کے ساتھ ملک قومی خزانے کو لوٹتے رہے کیا یہ سمجھتے تھے کہ کبھی قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے اور ایسی انا تھی کہ جو جواب کرتا تھا اس کو جیل اور سلاح کے پیچھے ساڑھے چار سال کس طرح حکومت کیے پوری اپوزیشن کو سلاحوں میں ڈال کر حکومت کی تو ہر کسی نے اپنا جواب دی کس نے اپنے موہ پہ بالٹی ڈالی ڈبا ڈالا یا کس نے حملہ آور ہو گئے ریاستی اداروں کے اوپر یا ہسپٹلز کے اوپر کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں تو وہ ریاست پہ حملہ کر دے اپنا جواب دو اگر جواب تھا تو جواب دے دیتے جب دوسروں سے رسیدے مانگتے تھے اور خود کہتے ہو میرے پاس رسیدے نہیں یہ کیا مزاق ہے جی میڈم جی حسین اولی صاحب ایک تو یہ دادے کل خان صاحب کیا اثرات پڑے گے کیونکہ ماضی میں بھی جو صاحب وزیراعظم گرفتار ہوئے تھے یا گلانی ہوئے تھے اس کے بعد سیاسی آلات آپ جی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ایک آج چور گرفتار ہوا ہے پورا دیو پروسس آف قانون مکمل ہوا ہے ٹرائل مکمل ہوا ہے ذاکرات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہوئیں گے باقی بات یہ ہے کہ جو سیاسی سیاست ہے وہ ہر وقت وہ رہتی ہے لیکن اس وقت کوئی ایسا مشاورتی عمل بھی نہیں چل رہا ہر آئین اپنا کام کر رہا ہے کانونی طریقے سے اپنا کام ہو کسی نیپ کے چیئرمن کو اس کی ویڈیو دکھا کر اس کو بلیک میل نہیں کیا جارہ قانون نے اپنا پروسس کمپلیٹ کیا ہے اور ایک چور گرفتار ہوا ہے انتخاب انشاءاللہ ہوں گے اور عوام ان کو ووٹ دے گی جنہوں نے ملک قومی خزانے کے چوروں کو بھی پکڑا ہے اور ترقی بھی دی ہے پندرہ ماہ میں معیشت کو استحقام دی ہے ان کو ریلیف دینے کا جو ایک مقصد تھا جو پورے چار سال کا منجمند ہوا وہ ملک تھا اس کو دوبارہ سے چلایا ہے چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ منصوبے ہو چاہے وہ پروجیکس ہو چاہے وہ ہو تو یہ عوام سب جانتی ہے جی میڈم بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ ایلیکشن کمیشن میں بڑی ذمہ داری یہ بتائیں کہ فورم فنڈنگ ایک بہت عرصے سے معاملہ فنڈنگ ہے تو ایلیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کیوں نہیں دے رہا اور کیا سمجھتی ہیں آپ کی فیصلہ بھی آ چکا ہے تو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے معاملے میں بھی دیکھیں ہم میں یہ سوال میں کوئی میں ان ترجمانوں میں سے نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کے لوگوں کی تضہیق کریں لوگوں کی پگڑیاں اچھا لیں اور اس کے بعد جھوٹے مقدمے بنائیں ترجمان بن جائیں سپریم کورٹ کا بھی ترجمان بن جائیں نیپ کا بھی ترجمان بن جائیں ایف آئی اے کا بھی ترجمان بن جائیں میں وزیر آزم اور حکومت کی ترجمان ہوں جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کرنے ہے